بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کی آنے کا تشریف آوری کا شکریہ آج آپ لوگوں کو بلانے کے لیے اور آپ کو زہمت دینے کی وجہ جو ٹیم کی کچھ اچھے جو ہیں کیسز ریس کی ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے ان کی حوصلہ اوزائی کرنا اور آپ کے ساتھ ان کی جو کر دیئے ہیں وہ شیئر کرنا ہے تھانا کوٹ لاکپت جو ہے اس میں ایک ڈلائنڈ مرڈر ہوا اس میں بتیس سال کا جوان ہے جس کا نام عبدالغفار ہے وہ لپی جی کا کام کرتا ہے اس کا مرڈر ہوا اپنے ہی گھر کے اندر جہاں وہ سسر کا گھر ہے جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے لپی جی کی گیس کا کام کرتا ہے تو یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا مدیان کو نہیں معلوم تھا کہ کس نے جو ہے اس کو مرڈر کیا ہے ایف ای آر بھی جو ہے وہ نامعلوم اشخاص کے خلاف ہوئی پھر تھانا کوٹ لاکپت کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ ہر طرح کی جو ہے وہ ٹیکنیکل اور روایتی تمام طریقے استعمال کیے جس کے بعد وہ اس کنگیوین پہ پہنچے کہ یہ جو ہے واردات گھر کے اندر ہی کسی شخص کی کی ہوئی ہے تو اسی جس ایک سٹوری کے اوپر ان کی فیملی عبدالغفار کی فیملی رہائش پذیر تھی اس کے اوپر والا جو فلور تھا اس کے سوسر کے بھائی کی فیملی رہائش پذیر تھی جن کا نام جو ہے نوید ہے اس کے بیٹے حمزہ نے جو ہے پھر دیورنگ انویسٹگیشن یہ جیس پریس ہوئی کہ نوید کی بیٹی کے ساتھ جو نوید کا بیٹا ہے حمزہ بیسیکلی اس عبدالغفار کی سالی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا تھا عبدالغفار جو ہے وہ اس شادی میں کیونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ بولنے میں توتلا ہے پروپرلی بول نہیں سکتا تو اس کے لیے جو ہے عبدالغفار شادی میں اس کا یہ خیال تھا کہ عبدالغفار شادی میں رکھنا بان رہا ہے اسی وجہ سے اس نے عبدالغفار بھر میں داخل ہوا یہ پہلے سے نیچے موجود تھا اس نے فائر کیا اور اس کو مردر پر دیا جو ایک وال تھا اس نے چھاتے پہنگ کیا پولیس نے اس کو بریپ کیا اس کو ٹریس بھی کیا ویپن بھی رکبر کر لیا اور جو وال تھا وہ بھی برامت کر دیا اس طرح یہ برما تو ہے وہ ٹریس ہوا پھر ایک ٹریس جو ہے مردر پر گاؤں ہے پانڈو کی اس نے تھانا کانا کی حدود میں اس نے ہوا اسلام ہے جو وہاں پہ ڈیرہ ہے جس کا کچھ اس کی مشینری ہے ٹریکٹر وغیرہ اس نے رکھے ہیں کنسٹرکشن کی کچھ کرینز وغیرہ ہیں وہاں پر اس کی تین بیٹرییاں چوری ہوتی ہیں اس کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے جو سابر ہے اور اس کو گھر اس کو لے کر آتے ہیں پہلے ایک ڈیریبر لاتے ہیں پھر اپنے گھر لے کر آتے ہیں وہاں پر اس کو جو ہے وہ بریپ کرنے کے لیے اس سے مال برامت کرنے کے لیے اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اور تشدد کرنے کے دوران جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے اس کے اندر جو زبیر اور شفاقت ملزمان تھے وہ تھانا کانا کی تین نے ان کو ریسٹ کیا ہے ان کو پکڑا ہے دو ملزمان ہیں اس میں جو اسلم ہے اور مشتاق ہے وہ بھی زمانت پری ریسٹ بیل پہ ہیں ان کی بھی زمانتیں کینسل کروا کے خارج کروا کے انشاءاللہ جو ہے ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا پھر ایک بڑی اچھی جو ہے ایک اچھا کیس ٹریس کیا تھانا گارڈن ٹاؤن نے میڈم ہے اس پی گارڈن ٹاؤن ہے ان کی ٹیم ہے صدیق ہے اور ولید ہے انہوں نے بڑا اچھا بڑی میند سے کیس ٹریس کیا ہے ایک مرکری انٹرپرائز کے نام سے کمپنی ہے جہاں پر ایک آفیس بوئی ہے اکرم اس نے بیسیکلی جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی جدر وہ کام کرتا تھا وہاں واردار کروائی آلموسٹ بیس لاکھے قریب جو ہیں وہ سیکیوٹی گارڈ کو باندھ کے مار کے وہاں جو ایک سیف تھی اس کو انہوں نے جا کے جو ہے اٹھا کے لے کر چوری کیا اور گن پوائنٹ کے اوپر جو سیکیوٹی گارڈ تھا اس کو باندھا ایک اور جو ادھر اسلم نام کا آفیس بوائے تھا اس کو جو ہے انہوں نے مار پیٹ کی اس کو بھی زدو کوب کیا علی اسکر ہے احسن ہے ندیم ہے یہ چاروں لوگ ریسٹ ہو گئے اور اس کے بعد ایک ان کا جو ساتھی ہے حیدر وہ مفرور ہے اس کیس کے اندر ٹیم نے بڑی محنت سے بارہ لاکھ ترانوے ہزار کی رقم جو ہے وہ ریکوور کر لی ہوئی ہے تھانا کانا کی جو ٹیم ہے اس نے ایک پانچ ملزمان جو چوری اور نقب زنی کی مختلف وارداتوں میں ملوث تھے ان کو ٹریس کیا ہے ان کو ریسٹ کیا ہے اور ان کے ایک جو بڑی واردات تھی اس کے اندر تقریباً چوان لاکھ کے قریب ریکوور ہوا اور اس کے علاوہ باقی بھی مختلف وارداتوں کا کل ایٹی لاکھ کے قریب انہوں نے انہی ملزمان سے ریکوور کر کے ان کے مدیان جو افیکٹی تھے ان کو ریکووری کروا کے دیئے تو یہ تمام سب لوگ ان کی محنت ہے یہ لوگ شاباش کی مستحق ہیں اور آئی ہوپ کہ آئندہ بھی اسی طرح میند سے کام کریں موسیقی موسیقی